بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کے روڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں مردراز گندل آج جب صبح ہم اٹھے ہیں تو آج بہت ہی تکلیفتے خبر تھی اور ایسی خبر جو یقینی طور پر جس کا دکھ اور جس کی تکلیف لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مرہوم عرش شریف اب ہم میں نہیں رہے ایک دلیر آدمی ایک سچا آدمی ایک دبنگ آدمی اپنے سے جو چھوٹے تھے ان سے محبت کرنے والا آدمی اور پاکستان کا کیس لڑنے والا آدمی اس دنیا میں نہیں رہا اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اطا کرے اور عرش شریف صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی مقصد کرے نئے کچھ خبریں لے کے آیا ہوں ان سے متعلق جو کہ سب سے پڑا سوال یہ ہے کہ آخر کون تھا جس نے عرش شریف صاحب کی جان لی ہے کون تھا جس نے ان کو دبئی سے مجبور کیا اور وہ کینیا پہنچے اور کون تھا جو دبئی سے ٹریس کر رہا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی وہ کینیا پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ پھر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آخر آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کون تھا جس نے عرش شریف کو اس ملک سے جانے سے مجبور ملک سے باہر جانے پہ مجبور کیا اور آج عرش شریف کی جان جو ہے وہ لے لی گئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہی چاہتا ہوں کہ ساری خبریں بتانے سے پہلے یہ واقعہ ہوا کیا ہے میرے پاس کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں جو کینیا کی پولس ہے اس نے بھی بیان جاری کیا ہے اور جو اصل میں ان کو جان لینے والا ہے اس نے خود سے ذمہ داری قبول کر لی ہے باقاعدہ علامیہ کی صورت میں وہ کون ہے کیا وجوہات بتائی گئی ہیں یہ انسیڈٹ ہوا کیا ہے عرش شریف صاحب جو ہے اس وقت ان کی ان کا جستخاقی ہے کہاں پہ کب تک پاکستان لائے جائے گا اس وقت تک کیا اپ ڈیٹس ہوئی ہیں اسلامباد ہائی کوٹ نے اس پارے میں بڑا ایک حکم جاری کیا ہے وہ ساری باتیں بتانے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک چیز سنانا چاہتا ہوں شیری مزاری صاحبہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنماوں میں شمار ہوتی ہیں ان نے کیا بتایا کہ عرش شریف صاحب کی حوالے سے کیا خبریں تھی اور کس طرح سے ان کی سپاری دی گئی تھی کیا کچھ کیا گیا تھا ذرا وہ سن لیجئے انہیں انٹرویو کے اندر خود سے انکشاف کے باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں ان کے مطابق ان کے سر کی قیمت مقرر کی گئی ہے کچھ گروپس کو کہا گیا کہ آپ ان کو اڑا دیں اور آپ اتنے پیسے جو ہے وہ لے لیں اب یہ کیا خبر ہے یہ آپ کے سامنے ہے میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بھی ایسی رکھنا چاہتا ہوں جس میں انکر عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے اب سے تھوڑا عرصہ پہلے بتایا تھا کہ ان کے پاس پکی طلاح ہے کہ عرش شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا عمران ریاض صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا ذرا یہ سن لیجئے پھر میں باقی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں یعنی آخر یہ کون سے ایسی انفارمیشن تھی کہ یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال ہوئی اب عرش شریف صاحب بنیادی طور پہ یہاں سے جب شباز گل والا معاملہ ہوا تھا تو پاکستان سے باہر گئے تھے دبائی کے اندر اور دبائی کے اندر یہاں پہ ان کے جو وکیل ہیں آج انہوں نے شیعب رزاق صاحب جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں باقیدہ طور پہ درخواست بریشتر شیعب رزاق نے دائر کی اور کہا کہ جو عرش شریف صاحب ہیں ان کی موت کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری قائم کی جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے فیلحال سیکرٹی داخلہ اور خارجہ کو نوٹس جاری کر دیا پوچھا کہ ان کی ڈیڈ باڈی کہاں پہ ہے تو بتایا گیا جو وکینیا میں یہ پھر کہا فوری طور پہ حکام جو ہیں وہ اس بارے میں ان کی ڈیڈ باڈی واپس لائیں ان کے گھر والوں سے جو ہے وہ رابطہ کر کے ان کے لیے جو جو ان کی مدد کی جا اب ان کے وکیل نے آج عدالت کے باہر اس طرح سے چیزیں بتائی ہیں کہ کیا آخر ایسا ہوا کیا کچھ ہوا ذرا ان کی وکیل کی زبانی کہ پاکستان کی گورمنٹ نے دوبئی سے کہا کہ آپ عرش شریف کو اپنے ملک سے نکالیں اور دوبئی کی حکومت نے عرش شریف کو کہا یا آپ پاکستان چلے جائیں یہاں کئی اور چلے جائیں یہاں سے پھر اگلی کہانی شروع ہوتی ہے ذرا آج مطیولہ جان صاحب کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے شہب رزاق جو بریسٹر وکیل ہیں عرش شریف صاحب کے ذرا سنیے گا ان کی زبانی ان حالات میں ان کو یو اے چھوڑنا پڑا اور کیوں یو اے کی حکومت ان کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دے رہی تھی مطیولہ جان آئی وہ کانسل کی انتا چھوڑے تھے اور نے کہا جی یو اے گورمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس بندے کو یہاں سے نکالیں اور واپس ایکسر ڈائٹ کریں پاکستان میں یہ حکومت پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ اس کو ملک بدر کریں اور اس کو واپس پاکستان بیجیں تو اس وقت ان کو یہ چوئس دی گئی یو اے گورمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ نے پاکستان واپس نہیں جانا تو آپ یو اے چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں تو کینیا is the only country one of very few countries جس میں پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو انٹری مل جاتی ہے بغیر ویزا کے اب یہاں تک دو چیزیں ہمیں سمجھا رہی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ عرش شریف کو پاکستان چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا گیا پاکستان چھوڑ کے دوبائی چلے گیا پھر دوبائی کی گورمنٹ کو کہا گیا ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ ان کو نکال دیں یا ان کو کہیں کہ ملک سے چلے جائیں دوبائی کی حکومت نے عرش شریف سے کہا کہ آپ مہربانی کریں ہمارے اوپر ہمیں کہا جا رہا ہے تو آپ یا تو پاکستان چلے جائیں یہاں کسی اور ملک میں چلے جائیں اب کینیا وہ ملک ہے جہاں پہ پاکستانیوں کو ویزا آن آرائیبل ملتا ہے یعنی آپ پاسپورٹ لیں ٹکٹ کروائیں وہاں پہنچ جائیں تو آپ کو وہ سٹیم لگا کے وہیں ائرپورٹ کے اوپر کر دیں گے عرش شریف صاحب کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی تو وہ وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں سے یہ ابھی بتایا گیا ہے کہ نیروبی مگادی جو ہائیوے ہے وہاں پہ وہ سفر کر رہے تھے اور اس طوران ایک جگہ پہ اوپر پلس نے ان کی گاڑی کو روکا اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو پلس ہے ان کا جو ایک سپیشل کینیا کا پلس یونٹ ہے اس اس یو جس کو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر اس سے پہلے بھی اس قسم کی الزمات ہے کہ ایک ساتھ جوڈیشل وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں ان کے مطابق انہ نے گاڑی کو روکا اور پلس نے اب سے تھوڑ دیر پہلے اس قتل کی ذمہ داری لے لی ہے ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط شناخت کا معاملہ تھا اور غلط شناخت کے معاملے کے اندر ایک شخص کی جان چلے گی ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں میں اس قبل آپ کو بنیادی سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب ان کا بتانا کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہوا یہ ہے کہ نیروبی سے ایک بچہ اغوا ہوا اور بچہ جس گاڑی میں اغوا ہوا وہ اطلاع ملی ہوئی تھی تو وہ گاڑی بھی اس قسم کی ہی تھی بلکل اس جیسے ہی تھی جیسے عرش شریف کی گاڑی تھی اب کیا نمبر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیا کلر بھی ایک جیسے ہی تھے تو انہوں نے بتایا جی ناکہ لگایا ہوا تھا تو پلس نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن جو ڈرائیور تھے انہوں نے گاڑی نہیں روکی اور گاڑی نہ روکنے کے بعد جو پلس ہے انہوں نے اس کے اوپر فائر کھول دیا اب آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے جو اب تک بڑے بنیادی سوالات ہیں کہ جب آپ نے فائر کھولا تو یہ فائر ڈرائیور کو کیوں نہیں مارا گیا کیونکہ ڈرائیور اس وقت بچ کیا ہے ڈرائیور اسپتال میں داخل ہے چرومو مرچری یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے نیروبی سے اسی کلومیٹر آگے ہے جہاں پہ اس وقت جستخواہ کی عرش شریف صاحب کا موجود ہے ڈرائیور اسپتال پہنچ گیا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے عرش شریف کو گولیاں کیوں ماری یعنی یہ آپ نے ڈرائیور تو عرش شریف نہیں تھے بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ڈرائیور کو عرش شریف کو کیا گیا پھر دنیا جہان کے اندر اصول یہ ہوتا ہے اب کسی بھی سیکیورٹی پرسن سے اگر آپ کے گھر میں ہوں تو ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی گاڑی کسی کون بائی کے اندر داخل ہو رہی ہو یا مثال کے طور پر کسی چیک پوسٹ کے اندر گاڑی کروس کریں تو ہوتا ہم طور پر یہ ہے کہ آپ گاڑی کے ٹائر کو برسٹ مارتے ہیں آپ گاڑی کے ٹائر کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ناکارہ ہو جائیں لیکن انہوں نے ٹائرز کو نہیں کیا اُلٹا جو سیٹ یعنی ایک ڈرائیور سیٹ اور اس کے ساتھ والا جو شخص ہے اس ساتھ والی سیٹ کے اوپر یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے اور نروبی اور خاص کر یہ کینیا کے اندر کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے اور دو انڈین جنرلسٹ بھی اب سے تھوڑا عرصہ پہلے اسی قسم کی کاربائی کا حصہ بنے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو مسٹیکن آئیڈنٹیٹی کی بات کر رہے ہیں اس میں لگ یہ رہا ہے کہ مسٹیکن آئیڈنٹیٹی نہیں ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اب اس بارے میں صرف ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یو این سے تحقیقات کرائیں انٹرنیشنل کسی آرگنیزیشن سے تحقیقات کروائی جائیں تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اب اس کے بعد آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ بزاری بات ہے سب افسوس کا اظہار کریں گے جوڈیشنل انکواری کا کوٹ سے بھی جس طرح شویف رزاق صاحب نے کیا ہے لیکن آج کل عرشی شریف صاحب جب پاکستان سے گئے وہ بہت ساری اسٹیبلشمنٹ کی ریٹیک تھے بہت ساری چیزیں تھیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے اس کو پر بیان جاری کیا اور آئی ایس پی آر نے اب سے تھوڑ دیر پہلے ہی جو بیان میں کہا ہے کہ کینیا میں مرہوم عرشی شریف کی ناگہانی وفات کے اوپر انہیں گہرا دکھ ہے اور لوائکین کو صبر جمیل عطا فرمائے دکھ اس گھڑی میں اچھی بات ہے کہ یہ ان کے اوپر جو ہے انہوں نے اس بارے میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے لیکن اب سوال صرف یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی آلہ حکام اس معاملے کو ٹیک اپ کیسے کرتے ہیں کیا خاموشی سے بیٹھ جائیں گے یا اس معاملے کو کینیا کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیا یہ کینیا کی پولیس نے خود سے یہ حرکت کی ہے جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ بالکل بھی وہ بات نہیں ہے مرڈر کیا گیا مارا گیا کیا وہ خود سے کریں گے یا پھر جو کہیں سے کچھ وہ جو سپاریاں اور اس قسم کی چیزیں تھیں کہیں وہ انوالتے اس کی تھور انویسٹیگیشن ہونے چاہیے آج پاکستانیوں کے لیے ہم سب کے لیے بہت تکی بہت تکلیف دن ہے اپنے بہت سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ